بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز جائشنکر موسکو پہنچے سرجی لاوروف سے کی ملاقات ریشیا سے کہا موجودہ دور جنگوں کا نہیں ہے ریشیا جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معافضہ دے زیلنسکی نے کیا مطالبہ یوکرین کو انفرسٹرکچر پر مزید حملوں کا ڈر امریکہ میں مٹم ایلیکشنز کانگریس پر ڈیموکرٹک پارٹی کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے بائیڈن نے کہا جمہوریت کو بچایا جائے ڈانلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے صدارتی امیدواری کا اعلان کر سکتے ہیں مٹم ایلیکشنز کے رجحانات سے حوصلہ ایران کے باغی گروپوں کو عراقی کردستان سے ہتیار مل رہے ہیں جان بولٹن نے کیا ایک قرار تہران نے کہا شیراز حملہ آور تاجکستان سے آیا تھا امران خان کا لانگ مارچ چہر شمبے کو پھر سے شروع ہوگا حکومت نے فتنہ فساد مارچ قرار دیا رشی سونک اچانک شرمل شیخ کانفرنس سے باہر نکل گئے انڈیا نے کلائمٹ فائننس کا مسئلہ اٹھایا موڈی نے انڈیا کی جی ٹوینٹی صدارت کا لوگو جاری کیا کہا عالمی ایجنڈے میں حصہ ادا کرنے کا موقع ہے کینیا میں سوکھے سے سینکڑوں ہاتھیوں اور نادر جانوروں کی موت حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہوای سروے ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں شروعات یوکرین سے وزیر خاجہ ایز جیشنکر یوکرین بہران اور دوسرے مسائل پر بات چیت کے لیے موسکو پہنچے انہوں نے رشیہ کے فورن منسٹر سرجی لاوروف سے ملاقات کی اس موقع پر دونوں نے دنیا کی موجودہ صورتحال خاص طور پر یوکرین بہران اور علاقائی تشویش کے معاملات پر بات چیت کی جیشنکر نے اس موقع پر کہا کہ انڈیا نے یوکرین بہران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے راستے پر واپس آنے کی ضرورت پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ عالمی صورتحال تشویش کی وجہ ہے پچھلے کچھ برسوں سے کوویڈ نائنٹین مالیواتی دباؤ تجارتی مشکلیں آئی ہیں ان سب کا اثر دنیا کی معیشت پر پڑھ رہا ہے اب ہم سب سے بڑھ کر یوکرین جنگ کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں جیشنکر نے کہا کہ اس کے علاوہ دہشتگردی اور ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک مسائل بھی ہیں ان دونوں کا بھی ترقی اور خوشحالی پر برا اثر پڑھ رہا ہے انڈیا اور رشیا مختلف سطحوں پر مضبوط تعلقات بنائے ہوئے ہیں وزیراعظم نریندر مودی نے حال ہی میں سمرقند میں رشیا کے صدوہ ولاد میر پوٹین سے بات چیت کی تھی مغربی ملکوں کے اعتراض کے باوجود انڈیا رشیا سے تیل خرید رہا ہے مغربی ملکوں نے یوکرین جنگ کی وجہ سے رشیا پر پابندیاں لگائی ہیں امریکہ اور اس کے اتحادی چاہتے ہیں کہ انڈیا رشیا سے تیل خریدنا بند کرے لیکن ایسا نہیں ہوا جیشنکر نے کہا کہ بڑھتی ہوئی ملٹی پولار ورل اور نئے توازن والی دنیا میں انڈیا اور رشیا ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے ایک سوال کے جواب میں جیشنکر نے کہا کہ رشیا سے تیل خریدنا انڈیا کے لئے فائدہ مند ہے انہوں نے سرجلہ ورف سے ملاقات کے دوران کہا کہ یہ دور جنگوں کا نہیں ہے جیشنکر نے کہا کہ عالمی معیشہ جڑی ہوئی ہے اور وہ کسی جنگ کو ایفورڈ نہیں کر سکتی یوکرین کے صدر وولڈ امیر زیلنسکی نے رشیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی بہر پائی کرے ایجپ کے شہر ملشیخ میں ہونے والی محلیاتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے رشیا کے ساتھ باتچیت کے لئے شہرتیں رکھیں اور کہا کہ موسکو یو این چیارٹر پر عمل کرے اور جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے لئے معافضہ بھرے سویڈن کے وزیراعظم نے ترکی سے کہا ہے کہ وہ نیٹو میں سویڈن کو شامل کرنے کے بارے میں اپنا اعتراض ختم کر دے سویڈن کے وزیراعظم نے انقرہ میں ترکی کے صدتہ اردوان سے ملاقات کی اردوان سویڈن اور فنلنڈ کو نیٹو میں شامل کرنے کے تعلق سے اعتراض رکھتے ہیں ترکی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رشیا سے گیس کے ڈیلنز کے لئے روبلز یعنی رشن کرنسی میں ادائیگی کرے گا ترکی کے انرجی منسٹر نے سرکاری ٹیلیویزن سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی رشیا کے صدر ولادمیر پوٹین ضرورت پڑھنے پر جی ٹوینٹی کانفرنس میں حصہ لیں گے انڈینیشیا کے صدر نے یہ اعلان کیا یہ سامیٹ انڈینیشیا میں ہونے والا ہے جی ٹوینٹی کے موجودہ صدر جوکو ویڈوڈو نے پچھلے ہفتے ٹیلی فون پر پوٹین سے بات چیت کی تھی اور نے کہا کہ پوٹین نے یہ بات نہیں کی کہ وہ بالی میں ہونے والی کانفرنس میں حصہ نہیں لیں گے اگر وہ نہیں آسکے تو وہ ورچول طریقے سے خطاب کریں گے مغربی ملک چاہتے ہیں کہ پوٹین کو دی گئی دعوت واپس لے لی جائے رشیا کے وزیراعظم نے ایک حکم پر دستخط کیا ہے جس کے تحت ہتیاروں کی تجارت سے جڑے چہتر اداروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں رشیا نے زپورزیزہ کے قریب حملے شروع کیے ہیں یوکرین کے عہدداروں نے یہ بات بتائی اس سلسلے میں کئی کاروائیاں کی گئی ہیں یوکرین کے عہددار نے کہا کہ ایک میزائل ان کے فارم ہاؤس کے قریب گیرہ جس سے ان کا گھر اور عمارتوں کو نقصان پہنچا یوکرین جنگ کے دو سو اٹھاون دن پورے ہو گئے ہیں یوکرین کے عہدداروں نے کہا ہے کہ وہ انفرسٹرکچر اور پاور پلانٹس پر مزید حملوں کا اندازہ لگا رہے ہیں اس دوران عہدداروں نے یہ بھی کہا کہ رشن سپائی خیر سون میں لوٹ مار مچا رہے ہیں امریکہ اور رشن نے یوکرین جنگ کے دوران نیوکلئر مسئلے پر بات چیت کی ہے دونوں ملکوں کے بیچ فبروری میں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس سلسلے میں بات چیت روکنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب خبر آئی ہے کہ اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے امریکہ میں میٹرم الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ان الیکشنز سے یہ بات تیہ ہوگی کہ امریکی پارلمنٹ یعنی کانگریس پر کس کا کنٹرول ہوگا امریکی پارلمنٹ کے دو ہاؤزز ہیں جن میں ایک ہاؤز آف ریپریزنٹیٹیوز اور ایک سینٹ ہے فیلحال دونوں جگہ صدر بائیڈن کی ڈیموکرٹک پارٹی کا کنٹرول ہے لیکن اب اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ میٹرم الیکشنز کے بعد کانگریس پر ریپبلیکنز کا کنٹرول ہو جائے گا سینٹ پر کنٹرول کی لڑائی کافی سخت ہے ایک دو سیٹوں سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں بائیڈن کے اگلے دو سال کافی مشکل ہو سکتے ہیں اس صورتحال میں ریپبلیکنز کسی بھی قانون سازی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں امریکی عوام 36 ریاستوں کے گورنرز کے لیے بھی ووٹ دے رہے ہیں ریاستوں میں ابوشن سے متعلق قانون ایک اہم مسئلہ ہے ان الیکشنز میں ہاؤس کی 435 سیٹوں اور سینٹ کی سو میں سے 35 سیٹوں کے لیے الیکشنز ہو رہا ہے اس کے علاوہ الیکشنز کے نتیجوں میں ایٹونی جنرل کا بھی فیصلہ ہوگا اب تک 41 ملین سے زیادہ لوگ 47 ریاستوں میں ووٹ دے چکے ہیں صدر بائیڈن نے آخری لمحے میں ووٹر سے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے ووٹ دیں انہوں نے یہ بات مانی کہ ہاؤس پر کنٹرل برقرار رکھنا ڈیموکریٹس کے لیے کافی مشکل نظر آ رہا ہے اس دوران میٹرم الیکشنز سے پہلے ایک سروے میں کہا گیا کہ صرف 49 فیصد لوگ ہی بائیڈن کے کام سے مطمئن ہیں حالانکہ انہوں نے انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے اور صاف ستری طوانے کو یقینی بنانے جیسے وعدے کیے ہیں میٹرم الیکشنز سے پہلے بعض ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے ہیں ہاؤس پیکر نینسی پلیسی کے شوہر پر 28 اکٹوبر کو ایک شخص نے ان کے گھر میں گھس کر ہتوڑی سے حملہ کیا تھا ڈانل ٹرمپ نے نینسی پلیسی کو ایک الیکشن ریلی کے دوران جانور قرار دیا تھا سابق صدر ڈانل ٹرمپ ایک بار پھر اعلان کریں گے کہ وہ دوہزار چوبیس کے صدارتی الیکشنز میں حصہ لیں گے وہ اگلے ہفتے یہ اعلان کر سکتے ہیں امریکہ کے سابق نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایران کے باغی گروپوں کے پاس ہتھیار ہیں اور یہ ہتھیار انہیں اراقی کردستان سے سمگل کیے جا رہے ہیں جان بولٹن ایران کے کٹر مخالف سمجھ جاتے ہیں لندن سے کام کرنے والے میڈیا چینل بی بی سی فارسی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے پوٹین نے امید ظاہر کی کہ ایران کے حالیہ مظاہروں سے ملک میں نظام تبدیل ہوگا ٹرمپ کے دور میں وہ ایران کے خلاف سخت پابندیاں لانے والے ایک اہم کردار تھے بولٹن نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور انہیں کہا کہ کرد فورسس اراق میں ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں ایران میں محسا امینی کی موت کے بعد سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں اراق میں دائشہ آئیسیس سے لڑائی کے نام پر امریکہ کے سپاہی تینات ہیں اور امریکہ کے کردوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ایران نے کہا ہے کہ شیراز حملے کا بندوق بردار تاجکستان سے آیا تھا اس حملے کے لئے دائشہ آئیسیس نے ذمہ داری قبول کی ہے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ بندوق بردار کی پہچان سبحان کامرانی کی حیثیت سے کی گئی ہے 26 اکٹوبر کے حملے کے بعد وہ ہاسپٹل میں دم توڑ گیا مغربی کنار میں اسرائیل فوج کی کاروائیوں جاری ہیں تازہ کاروائیوں میں کم سے کم آٹھ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات میں دھاوے کرتے ہوئے نابلس میں تین شہروں کو گرفتار کیا گیا توباس کے گاؤں سے ایک فلسطین کو گرفتار کیا گیا راماللہ میں ایک ریفیوجی کیمپ پر دھاوے کرتے ہوئے چار نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا پاکستان کی وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے کہا ہے کہ اب تک کی تحقیقات سے پتا چلتا ہے کہ کینیا میں پاکستانی جنرلز عرشت شریف کا قتل ٹارگٹ کیلنگ تھی اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کینیا سے واپس آنے والی تحقیقاتی ٹیم نے انہیں بریفنگ دی ہے اس ٹیم کو چھانبین کے لئے دوبئی بھیجا جائے گا تحریک انصاف کا لانگ مارچ چار شمبے کو پھر سے شروع ہوگا یہ مارچ اسی مقام سے شروع ہوگا جہاں پر پچھلے دنوں عمران خان کو گولی ماری گئی تھی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ پنجاب پلس کی حفاظت میں فتنہ فساد مارچ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ کرونوں لوگ چند شرپ پسند احتجاجیوں کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں افریقہ کی ملک کینیا میں سوکھے کی وجہ سے سینکڑوں ہاتھیوں اور زیبرا اور دوسرے جنگلی جانوروں کی موت ہو گئی ہے ایک رپورٹ میں کہا گئے کہ ایسٹ افریقہ کے کئی دہوں کے بدترین سوکھے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کینیا کی وائل لائف سروس اور دوسری ایجنسیوں نے کنفرم کیا کہ پچھلے نو مہینوں کے دوران پانی نہ ہونے کی وجہ سے دو سو پانچ ہاتھیوں پانچ سو بارہ جنگلی ہر نو تین سو اکیاسی زیبرا اور اکاون جنگلی پھینسیں انچاز گری زیبرا اور بارہ دوسرے زیبراوں کی قسم متاثر ہوئی ہے اور فوت ہوئی ہے کینیا میں بارش کے بغیر چار موسم گزر چکے ہیں جس سے مقامی آبادی جنگلی جانور اور مویشی سب متاثر ہیں سوکھے کے جنگلی جانوروں پر بری اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ہوائی سروے کیا جا رہا ہے اس علاقے میں ایک اندازے کی مطابقاتی روزانہ تریسٹ گیلن سے زیادہ پانی پیتے ہیں برطانیہ کی وزیراعظم رشی سوناک اچانک ایجپ کے شرمل شیخ میں ہونے والی موحلیاتی کانفرنس سے باہر نکل گئے ہیں اس کے لیے سرکاری طور پر کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اس کانفرنس سے باہر نکلنے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اس سے پہلے رشی سوناک نے کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ موحلیات پر سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہے رشی سوناک نے لمحے آخر میں کانفرنس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا تھا یون چیف انٹر نگوٹریز نے موحلیاتی کانفرنس کے موقع پر ترقیہ آفتہ اور اُبھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان سمجھوتے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے وارننگ دی کہ دنیا جہنم بنتی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں انڈیا نے موحلیاتی کانفرنس میں کلائمٹ فائنانس کا مسئلہ اٹھایا وزیر بھپندر یادو نے اس کانفرنس میں ان� مائندگی کی وزیر ماحولیات جنگلات نے کہا کہ انڈیا کلائمٹ فائنانس پر باتچیت کا خواہش مند ہے نیوزیلینڈ کی مسجدوں میں فائرنگ کرتے ہوئے درجن اور لوگوں کو ہلاک کرنے والے بندوق بردار نے عمر قید کے خلاف اپیل داخل کی ہے یہ واقعہ دوہزار انیس میں پیش آیا تھا اور دوہزار بیس میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اس واقعے میں ایک کاون نمازی ہلاک ہوئے تھے اس نے کرائیسٹ چرچ کی دو مسجدوں میں فائرنگ کی تھی انڈیا کی جی ٹوینٹی صدارت کی ویب سائٹ لوگو اور تھیم کو جاری کیا اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ انڈیا ڈسمبر سے جی ٹوینٹی کی صدارت سنبھا لے گا یہ انڈیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے اس موقع پر میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں وزیراعظم نے کہا کہ واسود دیوہ کٹم بکم یعنی پوری دنیا ایک خاندان ہے انڈیا کا فلسفہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ جی ٹوینٹی کی صدارت انڈیا کے لیے موقع ہے کہ وہ عالمی ای سیاتی دور میں یعنی انگریزوں کے دور میں ہم نے تاریخ دور دیکھا ہے کئی چیلنجز کے باوجود ہم نے ہر تجربے کو اپنی طاقت میں تبدیل کیا ہے انڈیا انڈینیشیا سے جی ٹوینٹی کی صدارت سنبھا لے گا جی ٹوینٹی تنظیم 1999 میں شروع کی گئی تھی اس کے رکن ملکوں میں ارجنٹائن، اسٹریلیا، برزیل، کینیڈا، چائنہ، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈینیشیا، اٹلی، جیپین، میکسیکو، ساؤدی، ارب، س شامل ہے یہ گروپ دنیا کی جی ڈی پی کا نوے فیصد حصہ رکھتا ہے انڈیا اور فرانس مل کر ساؤت ویسٹ انڈیا نوشن کا سروے کریں گے اس سلسلے میں باتچیت کے لیے فرانس کے وزیر دفاع اسی ماہینے انڈیا کا دورہ کریں گے اس علاقے میں چائنہ کی سرگرمیوں پر انڈیا اور مغربی ملکوں کو تشویش ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں جائے شنکر موسکو پہنچے سرجی لاوروف سے کی ملاقات ریشیا سے کہا موجودہ دور جنگوں کا نہیں ہے ریشیا جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معافضہ دے زیلنسکی نے کیا مطالبہ یوکرین کو انفرسٹرکچر پر مزید حملوں کا ڈر امریکہ میں مٹرم الیکشنز کانگریس پر ڈیموکرٹک پارٹی کا کنٹرول ختم ہو سکتا ہے بائیڈن نے کہا جمہوریت کو بچایا جائے ڈانلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے صدارتی امیدواری کا اعلان کر سکتے ہیں مٹرم الیکشنز کے رجحانات سے حوصلہ ایران کے باغی گروپوں کو عراقی کردستان سے ہتیار مل رہے ہیں جان بولٹن نے کیا ایک قرار تہران نے کہا شیراز حملہ آور تاجکستان سے آیا تھا امران خان کا لانگ مارچ چہر شمبے کو پھر سے شروع ہوگا حکومت نے فتنہ فساد مارچ قرار دیا رشی سونک اچانک شرمل شیخ کانفرنس سے باہر نکل گئے انڈیا نے کلائمٹ فائننس کا مسئلہ اٹھایا موڈی نے انڈیا کی جی ٹوینٹی صدارت کا لوگو جاری کیا کہا عالمی ایجنڈے میں حصہ ادا کرنے کا موقع ہے کینیا میں سوکھے سے سینکڑوں ہاتھیوں اور نادر جانوروں کی موت حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہوای سروے یہ تھی آج کی خبریں شاید اللہ فراظت کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی